علی کے سامنے قسیم کیا کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ تم خدا ہو بلکہ بعض روایات میں آتا ہے اس نے اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی کوشش کی کہ وہ تائب ہو جائے باز آ جائے لیکن یہ ہے کہ وہ باز نہیں آیا یوں سمجھئے کہ ہراکری تھی اس نے اس نے ایک بہت بڑے ستمے کی بنیاد لکھنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتی حضرت علی نے اسے زندہ آگ میں دلوایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا معاملہ یہ ہے آج کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا تو ایک فرضی شخصیت ہے کوئی اس نام کا آدمی ہوا ہی نہیں یہ تو بلکل جو ہے بات کی بھڑی ہوئی شخصیت ہے یہ وہ چیز ہے جس پر نشاء اللہ جنبی ہی نتاق میں میں ایک مضمور شائع کرانے والا ہوں جس سے یہ بات حقائق خود شیعہ تواریخ کے حوالے ہمارے ہاں کی مصطدرین تاریخوں کے حوالے سے اس شخص کی شخصیت کا واقعی ہونا اس کا یہ سارا پرچار حضرت علی کا اسے اور اس کے کچھ ساتھیوں کو ستر تک یہ تعداد آتی ہے کہ ان کو حضرت علی نے زندہ آدمی جنوایا ہے یہ اس سے زیادہ کڑی صداو کوئی نہیں ہو سکتی لیکن وہ پدا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دید اس لیے کہ یہ تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا اور وہ بربنا یہ کہتے رہے کہ تم رب اللہ ہو تم رب ہو تم ہمیں آزما رہے ہو اللہ آزماتا ہی ہے اور انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر لیکن یہ کہ ایسے ختمے کی جو ہے بنیاد حضرتی کہ جو پھر بعد میں امت کے اندر ہمیشہ دوسر کا زہد جو ہے وہ بھلتا رہا ہے یہاں تک کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ سنیوں کی زبان پر دی یا علی مدد کا نعرہ آتا ہے میدان میں آتا ہے بعض روایات تو یہ ہے کہ ہماری فوج کے جو پریڈ کال آف ہوتی ہے کہیں کہیں وہ یا علی مدد کے نعرے پر پریڈ جو ہے وہ کال آف ہوتی ہے حالانکہ غور کیجئے کہ حضور کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا مسجدوں میں یا محمد لگ دیا جاتا ہے وہ صرف ایک علامت کی قور پر جو یہ فلاں فرسے کی مسجد ہے باقی یہ کہ کبھی میدان میں آج تک یا محمد مدد کا نعرہ آپ میں نہیں سنا ہوگا حضرت علی کے نام سے فاکت حرمت ہے تو آج ہمارے بھی جو ہلا عمام الناس جو ہیں اس درجہ یہ زہد جو ہے اس امت کے اندر سرائت کر گیا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں عام سنیوں کی زبان کے اوپر بھی ہیں اگر سے وہ اپنے آپ کو اہل سنت میں سے شمار کرتے ہیں تو یہ در حقیقت جادو وہ جو سرچرچر بولے اور اس سادس کے جو اثرات آج تک چلے آ رہے ہیں اس کا ایک اندازہ اس سے کر سکتے ہیں یہ تو ہے اصل میں تاریخ کا معاملہ اس کے بعد جو بیچ برس کے بعد یزید کی ولی اہدی جو دسویں سال ہوئی ہے حضرت عمیر معاویہ قید خلافت میں پھر یزید کی خلافت کے موقع پر کن حضرات نے اختلاف کیا کیا کہ شکلوں کو اس وقت میرا بیان کرنے کا بلو ہے پیش نظر نہیں ہے اب آئیے اصل میں جو شیعہ مندھم کی بنیاد میں اس ختمہ سبائیت اور اس ختمے کے جو بھی اثرات اور جو بھی اس کے جو سیاسی اور اثری جو تحلی سامنے آئے تھے ان کو الیگا رکھنا چاہتا اور شیعہ مندھم کے مجود میں آیا ہے اس کے بنیاد کیا ہے اس کو علیہ دار سے سامنے رکھنا چاہتا کہ اگر کہ اس کا آغاز تو ہوا ہے عبداللہ ابن سباہی کے احجاد کردہ ایک تصور سے وہ تصور کیا تھا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے وہ محمد سے وسیع حضرت علی ہے وہ خلیفہ ہیں بلا فصل جو آج بھی ہمارے جو شیعہ ہیں ان کی اذان کا وہ جذہ ہے اور اس سے اندر وہ اس کی دواہی دیتے ہیں کہ خلیفہ تو ہوں بلا فصل اگر حضرت علی کو امیر المومنین اگر ولی اللہ کہے تو ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے ہر صحابی اللہ کا ولی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لوگ کا صحابہ میں مہتوچا مقام ہے ولی اللہ کہے انہیں امیر المومنین کہے تو قطر پر اختلاف کی بات نہیں اصل میں وہ آخری تکڑا ہے وَقَلِیفَتُهُ بِلَا فَطْمِ اس کے معنی کیا ہے کہ خلافت عبوبت میں صدیق غلط خلافت عمر فاروق غلط خلافت عثمان غنی غلط یہ در حقیقت نفی کرتی ہے یہ ہے وہ چیز کے جو معبہ النزاہ ہے ورنہ پہلی دو چیزیں حضرت علی کے بارے میں ہم بھی تکلیم کرتے ہیں خلیفہ رابع سو سے خلیفہ ہم نے تکلیم کرتے ہیں خلیفہ برہم خلیفہ راشد تکلیم کرتے ہیں اور تمام صحابہ میں صرف تین صحابہ کو چھوڑ کر باقی تمام صحابہ سے افضل ہم نے مانتے ہیں یہ تو صرف اگر اختلاف ہو سکتا ہے افضلیت کا تو صرف تین اشخاص کا معاملہ ہے ابو بکر عمر غور غثمان اس کے بعد تو بقی تمام صحابہ میں بالاتفاق اہل سنت کے نظری افضل پر یہ تکلیت عزت علی یہ ہے رضی اللہ تعالی اصل میں بنیاد جو پڑی ہے شیئیت کی اب وہ ہے نظریہ امامت امامت معصومہ یہ امامت معصومہ کا تصور ہے بنیادی طور پر اور یہ میں نے ایک تفریق میں بڑی تفریق سے بیان کیا ہوا ہے کہ ہمارا اہل سنت کا تصور خلافت تھا ہے خلافت ایک انتخابی مدارہ ہے مسلمانوں کے مشورے سے خلیفہ بنے حضرت ابو برکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی خلافت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ویسے تو اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ ہوا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذنے کے بغیر نہیں ہے اس معنی میں تو فائل حقیقی مؤثر حقیقی اللہ ہی ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے نبوت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے ایسے خلافت اللہ کی طرف سے لی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے باہنی مشورے سے نصب ہوتے ہیں جبکہ امامتِ معصومہ کا تصور یہ ہے کہ امام اللہ کی طرف سے معین ہے مامور من اللہ نمبر ایک نمبر دو یہ کہ وہ معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہوتا ہے ایسے امام معصوم ہے نمبر تین یہ کہ مفترِ ذکا یہ الفاظ جو ہے ذرا تھوڑے سے مشکل ہے مفترِ ذکا اُس کو کہتے ہیں کہ جس کی شخصاً اطاعت معجب ہو ایک اطاعت ہوتی ہے منصب کے اعتماد جسے آپ ایک آفیسوں کہتے ہیں ایک ہے شخصاً اطاعت حضرتِ عبو بسر کی اطاعت تھی مطورِ خلیفہ حضرتِ عمر کی اطاعت تھی مطورِ خلیفہ وہ اُس پوزیشن یا اُس آفیس کی وجہ سے اطاعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت ہے اپنی ذاتی حیثیت میں بربنائے نبوت حضرتِ صدیقِ اکبر مطاعت ہے بربنائے خلافت جو مسلمانوں نے اپنے مشورے سے چھوپی تھی حضرتِ عمر مطاعت ہے لیکن وہ اپنے اُس برد تک کی وجہ جبکہ ایمان کیونکہ معمور من اللہ ہے کیونکہ معصوم ہے لہٰذا وہ مفترِ مطاعت اُس کی شخصاً اطاعت لازم ہے چوتھی چیز وہ اپنے اِلَّعِ معصومین ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بڑھی تو ان پر نہیں اُپر کی یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر ان کے کفر کا فتوہ اگر کہ ویسے تو لوگوں نے دیا ہے بہت سے ابو بولانا احمد رضا خان صاحب کا بھی فتوہ اس طور میں شائع ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ان کے بارے میں کفر کا فتوہ دیا اور بہت سے علماء کی طرف سے دن جاتا ہے لیکن وہ اجماع امت کا جیسے کہ مثل قاضیانیوں کے بارے میں وہ نہیں ہو سکا ہے اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے لفظ نبی استعمال نہیں کیا نمبر ایک نمبر دو انہوں نے وحی نہیں تسریم کی بلکہ صرف یہ کہا ہے کہ وحی جو ہے اس کے اصل مفہوم کو صرف امام جانتا ہے اس کے اصل مفہوم کو کوئی نہیں جانتا ایک تو الفاظ سے مفہوم اخذ ہوتا ہے وہ اس کا ظاہری مفہوم ہے ایک باطنی مفہوم ہوتا ہے جو الفاظ سے نہیں اس کے لغت کے معنی سے نہیں سمجھا جا سکتا وہ صرف جو ہے وہ امام جانتا ہے لہٰذا امام جو بخون بیان کرے گا وہی آخری ہوگا اس سے در حقیقت امام کو ان کا جو تصور امام ہے اس کے روح سے شریعت میں تنسیخ کا بھی حق حاصل ہے جس کی جیس کو چاہے ساکت کر دے جس جیس کو باقی رکھے نیا کوئی حکم دے دے یہ سارے اختیارات امام کے پاس ہیں یہ جو تصور امامت ہے کس سے اب شروع ہوا یوں سمجھئے کہ امام یہاں یہ ایک مثلہ ہے کس میں یوں سمجھئے کہ سب سے پہلے امام ان کے نزدیک حضور کے بعد امام معصول اول حضرت علی امام ثانی حضرت حفظ امام ثالث حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنکم اجمع امام رابع چوتھے امام حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی ابن حسین جنہیں زین العابدین کے نام سے لوگ زیادہ جانتے ہیں پھر پانچے امام ان کے بیٹے محمد باقی چھتے امام محمد جعفر امام جعفر ساجق کے نام سے جو زیادہ مشہور ہیں اور انہی کی طرف یہ فقہ جعفریہ منصوب ہے یہ چھے امام تو ہیں متفقہ ہیں تمام امامیاں ان کے قائل ہیں اس کے بعد ایک تقسیم شروع ہوئی حضرت جعفر کے بڑے بیٹے تھے اسماعی اور چھوٹے بیٹے ہیں موسیٰ تازم جن لوگوں نے حضرت اسماعی کو مانا امام وہ اسماعیلیہ کہلاتے ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ تازم کو مانا وہ موطوی کہلاتے ہیں آپ نے کبھی کبھی یہ خمینی صاحب کے نام کے ساتھ موطوی کا لفت دیکھا ہوگا یہ اس لیے وہ موطوی حضرت موسیٰ سے نسبت نہیں ہے بلکہ وہ یہ بنیادی تقسیم جو ہوئی کہ حضرت جعفر صادق قحمت اللہ عنہ یہ دو فرزن تو جو حضرت اسماعیل کو مانتے ہیں وہ اسماعیلی ہو گئے اور جو حضرت موسیٰ قاضم کو مانتے ہیں وہ موطویٰ حضرت موسیٰ قاضم کے بیٹے ہیں رضا قحمہ اللہ پھر ان کے بیٹے محمد نقی پھر محمد علی نقی اور پھر حسن عبد کری موسیقی